الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلامن لعبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ اللذین عمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض رب بشرالی صدری ویسلی امری وحل اللقتم من لسانی یفقہ وقالی صدق اللہ علیہ وسلم حضرت اگرامی اس سے پہلے کہ میں موضوع پہ بات کروں شجارد دن شیخ صاحب نے میری مشکل آسان کر دی آج شکر کا دن ہے امت مسلمہ کی تاریخ میں یہ دن بڑے عرصے کے بعد آیا ہے کہ دنیا کی تمام اقوام میں ایک معاہدہ دستخط ہو اور اللہ اکبر کی صدا پرند ہو یہ شکر کا دن ہے یہ اللہ کے وعدے پورے ہونے کا دن ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ اللَّهُ عَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ڈھرنے کی تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو اور ہم تم کو خلافت اتا کریں گے سرزمین کی جو میں نے آیت خلافت کی اور یہی نہیں پھر وعدہ کیا تم چھوٹے سے بھی ہوگے تم بڑوں پر تم سرفراز کریں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آج کا دن اس پر سجدہ شکر واجب ہے یہ قدشتہ تاریخ میں یہ منظر ہم سے غائب ہو چکے تھے اور یہ واحد جنگ ہے جس میں اللہ نے وہ تمام تر بہانے ختم کر دیئے مَقَرُوا مَقَرُلَّا بَاللَّهُ خَرَ الْمَاقْرِ بہانے ختم کر دیئے کہ یہاں روس نے مدد کی تھی یہاں آئیس نے مدد کی تھی یہاں فلانے مدد کی تھی اللہ نے ایک واضح کیا کہ پوری دنیا ایک طرف تھی مراکش سے لے کے برنائی تک تمام مسلمان ایک ساتھ تھے ان کے خلاف اٹھالیس ملکوں کی فوجیں وہاں گسی تھی ایک جیتا جاگتا مسلمان ملک ان کے ساتھ نہیں تھا خود ان کے اندر سے افغان ان کے خلاف تھے کون تھا حمد کر دئی کون تھا اشرف غنی کون تھا عبداللہ عبداللہ اللہ نے کہا میرے بندوں کو میں خالص کر کے سامنے لے کے ہوں گا جو صرف پچاس ہزار ہے پھر ان کو فتح بھوک اس سے بڑی کوئی نشانی ہے تو صرف اس بات پہ اس کا آغاز کرنا چاہتا تھا اور میں اس تو سجدہ شکر کل سے اس حد تک ادا کر رہا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھ پہ جو اللہ کا کرم ہے انیس سو چھانوے میں ایک شخص نے حیرات کے ایک قاضی کے سامنے آکے یہ واقعات مسلمانوں کی تاریخ میں پیش کیا جاتے تھے ہوتے نہیں تھے حیرات کے قاضی کے سامنے پیش کیا آپ نے آپ کو پیش کیا کہ مجھے ذنا ہو گیا مجھ پہ حد جاری کروں تاریخ شاہد ہے کہ اس پہ حد جاری کی گئی اور اس نے خود یہ مائز کا واقعہ ہم حدیثوں میں پڑا کرتے تھے اس دن میں نے پہلا قولم لکھا تھا مجھے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا میں نے آخر وقت تک استقامت ان کے ساتھ دی بڑے بڑے لوگ یہاں بکھر گئے تھے ہمیں طالبان والا اسلام نہیں چاہیے ہمیں فلان والا اسلام نہیں چاہیے بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں اور اللہ نے کہا نہیں یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پہ اوپر فاضح کروں گا کہ آج بری نشانیاں کونسی ہیں ہم نے عقل والوں کے لئے نشانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں صرف یہ ایک چیز یاد رکھیں میں درخواست کروں گا کہ لوگوں کو لے کے نکلیں ایک اجتماعی سجدہ شکر دا کریں کوئی جمہوریت کسی کے خطرے نہیں پڑتی یہاں پر الیکشن لڑتے رہے والے لڑتے رہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں کہ سجدہ شکر دا کریں اس تکبیر کا نعرہ جو وہاں بلند ہوا ہے یہاں بلند ہونا چاہیے حضرات اکرامی موضوع کی طرف آتا ہوں یہاں دو چیزوں کے بارے میں بڑی خفتگو کی گئی اس میں بہت عرصہ سے آپ کے سامنے ارزتاشتیں رکھتا رہا ہوں اور وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اللہ امت اللہ ام ذالک فضل اللہ یاد پیوتی میں یہ شاہ کہ اللہ کے راستے میں تمہیں جو گالیاں پڑھتی ہیں یہ جو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ ہم نے گالیاں بھی بہت کھائیں اس معاملے کے اندر کوئی اسی اس میں فخر کی بات نہیں میں اس موضوع کو ذرا سا تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم آج تک علامات کا علاج کرتے ہیں ہم مرس کی جرک نہیں پکڑتے یہ عورت بہدار میں کیوں آئی ہے کہ صرف کارپیٹ کلچر کی کچھ دکانیں ایسی تھی جنہوں نے ایک عورت کو کہا تم باہر نکلو یا سرمایہ دارانہ نظام تھا جس نے عورت کو کہا کہ آؤ تم شمع محفل بن جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گی باہر بات ہے اس سے پہلے صدیوں سے توائف کی ایک روایت چلی آ رہی تھی عورت نہیں نکلتی تھی جو نکلنے والی ہوتی تھی وہ نہیں نکلتی جو رکھو نہیں نکلنے والی تو نہیں نکلتی تھی کب اور کس وقت اس عورت کے اندر یہ تلزز پیدا کیا گیا یہ تصور پیدا کیا گیا کہ تم شمع محفل بنو گی تو خوب طورت ہو گیا اس کے پیچھے اتنی بڑی محنت ہے جس کا ہم آج تک توڑ نہیں کر پا رہے اس کے پیچھے پوری کے پوری انسانی تاریخ کے اندر تین سو سال کی محنت ہے جو کہ علم کی بنیاد پر ہوئی ہے آپ حیران ہوں گے کہ میرے اوپر فیزک سے حملہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے فیزیکل لاؤس کو تقدیل کر لیں کیمسٹری سے حملہ نہیں ہو سکتا کوئی کیمیکل پرپورٹیز نہیں بنا سکتا کوئی کیمیکل پرپورشنز نہیں بنا سکتا جو ہیں وہی پیچھتے ہیں میرے دانے پیچھ کرے گا کوئی بائیلوجیکل پرنسپلز نہیں نہیں بنا سکتا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دل کا نظام جو ہے یہ لیفٹ کو نہیں رائٹ کو ہے جو ہے وہ سامنے پیچھ کرے گا میرے اوپر حملہ سوشل سائنسز سے ہوا ہے جو اس انیس سو بیس کے میدان سجنے سے پہلے کم از کم ایک سو سال سے لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھی جس میں اس کو بتایا گیا تھا کہ تم بحیثیت عورتیں کیا چیز ہو آپ حیران ہوں گے کہ تئیس نظام تعلیم ہے اس دنیا کے سامنے جو انسانی تاریخ نے پیش کی ہیں مصریوں کا نظام تعلیم تھا انڈیا کا نظام تعلیم تھا بدھ بخشوں کا نظام تعلیم تھا چینیوں کا نظام تعلیم تھا ان سارے لوگوں کے نظام تعلیم تھے دنیا کا بترین نظام تعلیم وہ ہے جس میں میں اور آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لئے بھیجتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ کیوں زندگی میں اس وقت جو مایارات ہیں انسانی تاریخ میں کسی نظام تعلیم نے یہ مایار نہیں رکھے تھے پہلا نمبر ایک کہ ڈگری وہ قابل عزت و تقریم ہے جس کی مارکٹ کے اندر ویلیو ہے لمس کی ڈگری ایک لاکھ رپے کی ہے پنجاب جنورسٹی کی ڈگری پچاس دار رپے کی ہے آکسفورٹ کی ڈگری جو ہے دو لاکھ کی ہے اور گیمرچ کی ڈگری جو ہے دو لاکھ رپے کی اس علم کی کوئی عقاد کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس علم کو دنیا کے اندر تولہ نہیں جاتا ہے دوسرا اہم ترین چیز اس علم نے مجھے اور آپ کوئے بچوں کو ایک limited choice دیا ہے علم حاصل کرنے کے لئے میرے choices محدود ہو چکے ہیں میرے بچوں کے بھی بیٹا بتاؤ جینئر بننا ہے بیٹا بنا جاؤ ڈاکٹر بننا ہے بیٹا بنا پتاؤ ایم بی اے بننا کیا بننا ہے تم نے اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ابا جان میں نے تو ایسا کرنا ہے میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے میں نے اس میں جانا ہے میں نے کوئی اور وہ کہا کہ تمہار خراب ہو گیا میرے بیٹے کو جاؤ دکھاؤ کسی سیکالوجس کو دکھاؤ یہ زندگی تباہ کر دے گا یہ مستقل اس پورے علم کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور آیا جسے ہم کومکس کا اور کہانیوں کا تصور کہتے ہیں کہ جس کے اندر عورت کو ایک خاص تصور کے ساتھ مرد میدان بنا کے پیش کیا گیا پائلٹ بڑی زبردست ہے داکٹر بڑی زبردست ہے انجینئر بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ صرف رکے نہیں میرے ملک سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے فلپین تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں عورت کے مرد میدان ہونے کی بنیاد تو اس کو تمغانہ زیادہ آتا ہوں یہ بہترین پائلٹ اس نے شاندار کارکردگی کرتے ہوئے اپریشنز کیے اس نے فلان چیز ایجاد کی اس کو اس کے میدان سے ہٹانے کی پوری کی پوری تگو دو کی گئی وہ ایسے نہیں نکل کے آگئی اس کو بتایا گیا ہے کہ تم بنیادی طور پر یہ بہت دو نمبر قسم کے جب مرد دنوں نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جنہیں تمہیں دنوں نے تمہاری پراپٹی جنہیں تمہیں بنایا گیا ہے جو تمہیں بیشتا ہے قبیدر سے قبیدر قبیدر سے ادھر اس کا پورا باڈی آف تار نالج کریئٹ کیا گیا اٹھائیں ذرا کتابیں کارٹونوں کی لسٹ کی لسٹ ہے اس کو اس لباس کے ساتھ باقاعدہ ڈی سینسٹائز کیا گیا جس لباس کو اسے پینانا تھا میں کئی دہاں مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹارزن کا جو کارٹون بنایا گیا اس ٹارزن کے کارٹون میں ٹارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح نہ ہی اس کی شیو کرتا ہے ٹارزن کے ساتھ جو اس کی دوست جین ہے وہ جین وہ لباس پہنتی ہے جو کہ تیراکی کے لباس ہوتا ہے جو کہ شاندلیزے میں شاندہ طریقے سے میسر ہوتا ہے تاکہ کل کو اگر یہ بندہ یہ بچہ اچانک کہیں کلیفورنیا کے ساہنوں کے اوپر ایک بیچ پہ چلا جائے تو اس کو حیرانی نہ ہو گئے یہ تو عام سا لباس ہے یہ نظر آتا ہے اس کے لئے کوئی اجنبی چیز نہیں لگے بارہ سال کی عمر تک ایک ایسا باڈی آف تا نالج کریئٹ کیا گیا ایک ایسا اس کے بچے کی ذہن کی دیوار پہ ایسا ماحول پینٹ کیا گیا جس میں ایک عورت بحیثیت ماں ایگزیسٹ نہیں کرتی ہر علم کے لیے ہر مہارت کے لیے ایک آدارہ بنایا گیا آپ دیکھ لیں نمبر ایک ڈاکٹروں کے لیے آپ نے میڈیکل کالیج کھولے آپ نے انجینئرز کے لیے انجینئرز یونیورسٹی بنائی ایک بہت بڑا رول تھا جو ایک ماں ادا کرتی تھی اس ماں کو صرف میں آپ کے سامنے آٹھ دس مہارتیں گنتا ہوں اگر آج کے جدید دور میں کسی ایک ماں نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو اس کو یہ آنا چاہیے اور اس پہ علم حاصل کیا جاتا ہے لیکن بحیثیت ماں نہیں کیا جاتا نمبر ایک ایک شادی کرنے کے لیے سے پہلے ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ میرڈ سٹریسز اور سٹینز کیا چیز ہیں شادی کی زندگی کی مشکلات کیا پوری دنیا میں اس پہ محسوس دگری ہوتی ہے اس علم کے اوپر اور اس علم کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر بگیدہ لوگوں نے کلینک کھولے ہوئے ہیں ہاں گائیڈیس اور کانسلنگ کے لیکن اس کو نہیں پرتایا جاتا علم کے طور پر کہ بتائیے اتنے بڑی ذمہ داری تم انسان کی تعمیر کی ذمہ داری ادا کر رہی ہو تم کچھ نہیں کرتی دوسرا اب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے تو سب سے پہلا کام جو اس عورت کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بچے کو اپنے بیٹ میں رکھنا ہے پھر اس کی پرورش کرنی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو اس پہلا جو ایک سال ہے اس کے اندر اس کو پری نیٹل پوسٹ نیٹل پرسنٹ جو پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر ہے وہ ایک سیکلوجیکل ہو چکی ہے دنیا اس بات پہ متفق ہو چکی ہوئی ہے کہ مادری زبان ہم وہاں بچہ اپنی پیٹ میں ماں کی پیٹ میں سیکھ کی آتا ہے ہم صرف دھو راتے ہیں اس کو اس کا مزاد کیسا ہونا چاہیے اس کی گفتگو کیسی ہونے چاہیے اس کا خونس کا زویہ ہونا چاہیے اس کو گالی کم سے کم دینی چاہیے اس کو خوشکن ہو چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا ایک بہت بترین قسم کا بچہ پیدا کرے گی پی ایچ نہیں ہوتا ہے اس علم کے اندر جو ایک اس عورت کو اس گھر کی چار دیواری کے اندر جانے کے لئے سیکھنا چاہیے اس کے بعد بچہ بات دنیا میں آ گیا اس کو بچے کی کاغنیٹیو نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی سیکلوجیکل نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی لیٹنسی اور اڈولیسنس نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی تمام تر سائیکو سیکسول ڈیویلپنٹ جو کہ سات سٹیجز ہیں جس کے اوپر اس وقت فریڈین سکول سے لے کے اب تک ہزاروں کتابیں لکھی جاتا سکی ہیں ہزاروں پی ایچ تی ہو چاہیے اس کو اس کا پتا ہونا چاہیے اس کو یہاں تک پتا ہونا چاہیے کہ اس بچے کا آئی کیو کس لیول پہ جا رہا ہے تاکہ اس کو گائیڈ کر سکے اس کے ہاتھ میں دو بوڑے آگئے ہیں پوری دنیا میں ایجنگ is a science ایجنگ کے بقیادے ایکسپرٹ ہے دنیا کے اندر اس کو نہیں پتا اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس بوڑے کے لیے خوراک کونسی رکھوں گی اور اس بوڑے کے لیے خوراک کونسی رکھوں گی اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کس قسم کے مساج کروں گی یا اپنی ساس کو یا اپنی ایون ماں کو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص کی اس ایج کے اندر problem کس قسم کیا رہی ہیں اس کی ماں کے اندر کیسے problem دارہی ہیں اس کی ساس کے اندر کیسے problem دارہی ہیں اس کے ہاتھ میں ایک پورے خاندان کا nutrition چارٹ آ چکا ہے پوری دنیا کے اندر nutritionists ہوتے ہیں اور ان کی master degree ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کو نہیں تم نے اس گھر کی چاردیواری کے اندر ایک عزت و توقیر کے ساتھ کامیاب زندگی نہیں گزارنی اس کے لئے ہم نے آلٹرنیٹیو انسٹویشن قیم کرنے ہے اس لئے اس کو یہ علم نہیں پڑھایا جاتا ہے پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی اس علم کی ڈگری نہیں ہوتی کہ یہ علم اس کی زندگی کے اندر ان بچوں اسی لئے آج تک کسی ماں کے گھر میں بو علی سینہ پیدا ہو جائے یا آئنسٹین اس کا تمگا نہیں سجتا ہاں بو علی سینہ پہ سجتا ہے چھوٹ بوز دے جو کہتے ہیں کہ ہم خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں تو پتاؤ کتنے کتنی تم نے عورت کی اس بحثیت ماں کی عزت اور تقریم بحال کی وہ خاندانی زندگی میں کیوں جانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اس لئے میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ مسئلہ اس لئے کہ اس دنیا میں آج سے دھائی سو ساتھ پہلے ایک تھیوری پیش کی گئی تھی جو فیل ہو گئی اس تقریمت کا نام تھا مالتس اس نے خدا بنتے ہوئے ایک کیلکولیشن کی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے یہ اس میں وسائل جو ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے کے حساب سے چل رہے ہیں اور دنیا کی عبادی جو ہے دو چار آج سے سولہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ وسائل ختم ہجے کہ انسان انسانوں کو کھانے لگ جائے اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام دیا گیا دو ہزار چار کی ایک ایکانومس کی اٹھائیے گا وہ ریپورٹ جس میں اس نے کہا ہے کہ مالتس جو اپنے آپ کو اس کو پیغمبر کا درجہ دیا جاتا تھا مارڈن سائنس کا فیل ہو گیا کیوں پوری دنیا میں ایک معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے دو اشاریہ ایک فیصد کی تعداد سے اس معاشرے کے اندر انسانوں کی بڑھتری ہونی چاہیے کیوں ایک بوڑے کے اوپر جب تک پانچ نوجوان موجود نہ ہو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا دنیا کے سکت ستائیس پلک کہتے ہیں جن کے اندر ایک اشاریہ چھ فیصد ایک اشاریہ پانچ فیصد اشاریہ دو فیصد اس حساب سے دنیا بڑھ رہی ہے دو بوڑوں کے اوپر تین نوجوان ہیں اس لیے جس old age home کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ old age home اب اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ تصور کر سکتے دنیا کی جورپ کی 18-19 ملکوں کی آبادی صرف بوڑوں پر مشتمل رہ گئی ہے جو پنشنرز کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور old age home میں رہتے ہیں جب انسان کو کہا گیا کہ تم نے بچے پیدا نہیں کرنے اور یہ contraceptive تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس نے کہا مجھے اس بیٹے کا کیا کرنا ہے جو مجھے old age home میں چھوڑنے جائے گا اس وقت فیملی لائف کے پر جو گفتوکو کی جاتے ہیں پٹرنیٹی لیو دی جارہی ہے یورپ کے اندر تم بچہ اے مردوں بچہ پیدا کرو گے تمہیں دو سال کے شٹی دی جائے گی تھبا ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ایک جگہ ایک یونیورسٹی کے اندر میں گفتوکو کر رہا تھا میرا ٹاپک تھا فنڈیمنٹل ہیمن ریٹس ان اسلام میں کئی دفعہ اس واقعے کا ذکر کر چکا ہوں تو میں نے کہا there is no concept of فنڈیمنٹل ہیمن ریٹس ان اسلام کیونکہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ بیسیکل مغرب کی کسوٹی میں رکھ کے اس کے گفتوکو کرنے کی عادت ہے وہ ایک دم سارے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے سمجھا یقیناً مولا عمر کا یہ بندہ آگیا کوئی آج اس کو پکڑے گی تو میں نے کہا میں نے کہا میری بات سنیں آپ نے 1945 میں اٹھانہ انیس حق جو ہیں وہ جو گن دی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا باپ اس کو نام کا حق ہے اس کی نیشنیلٹی کا حق ہے اس کو تعلیم کا حق ہے اس کو صحت کا حق ہے اس کو ان ساری چیزوں کا حق ہے اس کے مطابق اگر دنیا کا ایک ملک یہ دیکھیں اگر کسی کو فیملی لائف کی جزت و تقریم موجود ہوتی تو آج مایارات بدل چکے ہوتے اگر دنیا کا ایک ملک جس میں پانچ لاکھ بوڑے بہترین اول ڈیج ہوم میں رہتے ہیں جس میں تمام تر سہولیات مجسر ہیں سیکلوجیکل کیئر موجود ہے نرسنگ کیئر موجود ہے ریکریشنل فیسلٹی موجود ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گھروں میں مجسر ہو اس سے کہیں گنا زیادہ موجود نہ ہو تو وہ دنیا کا وہ ملک اقارڈنگ ٹو دی سٹینڈرڈ دی فنڈمنٹل ہوم میں رہتے ہیں نیکہ میرا اللہ ان پانچ لاکھ گھروں پہ لانت پھیجتا ہے جن سے وہ بوڑے ہجرت کر کے انہوں ہول ڈیج ہوم میں جاتے ہیں اللہ انڈیویجول کا حق نہیں رشتے کے حساب سے حق ڈیٹرمنٹ کرتا ہے باپ کا جی حق ہے ماں کا جی حق ہے بیٹی کا جی حق ہے بیوی کا جی حق ہے بھائی کا جی حق ہے پڑوسی کا جی حق ہے معاشرے کا جی حق ہے اس نیوکلیوز فیملی کے گرد گھومتا ہے سب کچھ کیوں یتیم سب سے پہلے آتا ہے اس لیے کہ یتیم بنیادی طور پر اس فیملی نیوکلیس کی تباہی کا پہلا شکار ہوتا ہے یہ وہ پورا کا پورا سسٹم اس عورت کو پڑھایا گیا جب وہ اس نے راک فیلر کا کتاب ایک ضرور پڑھا کر رہی ہے بہت خوبصورت کتاب ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن یہ شخص جو ہے اس نے بڑی کمال قسم کی اس پوری نظام تعلیم کی جنہیں نکال کے بتائی ہیں اس نے کہا ہوا یہ کہ اس پورے نظام تعلیم کے اندر کارپیٹ کلچر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا انہوں نے بقاعدہ وہ سسٹم کریئٹ کیا کہ جس کے اندر پہلی سے لے کے میٹرک تک ایک عورت کے خواب میں یہ چیز پچھا دی کہ اس نے مرد سے مقابلہ کرنا وہی عورہ ہے جب میرے ملک کے اندر اسلامی سکولوں کا عورہ ہے ایک لاکھوں کے ساتھ سے اسلامی سکول کھل رہے ہیں ایک طرف قرآن پاک کی آیات پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ پڑھاتے ہیں اور حالت یہ ہے اور چرچ بیلٹ ٹالس کو سننے والے لاکھوں دنیا کا موجود ہیں قرآن کا آیات وہ سائٹ پر رکھ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے ایسا چوچو کا مربع بنا کے اس نظام تعلیم کو ہماری دنیا ہزاروں لوگوں کے پاس میں جا کے منتے کر کے ترلے میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تمہارا جب تک نظام تعلیم اس کا تابع نہیں ہوگا تم سوچل سائنسز کیوں بڑھاتے ہیں ان کی اس پوری محنت کے بعد انیس سو بیس کے آس پاس انہوں نے عورت کو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کلپ میں لے کے آئے لیکن ہوتا یہ تھا کہ ماں کہتی تھی نہیں تم بڑا سا وہ گھگرا سیپ لباس ہوگا جو لوگ پرانی فلمیں دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے وہ پہن کے جایا کرو اور یہ کیا کرو جتنا ہجاب یورپ میں ویل کہتے ہیں کامن تھا ہماری معاشرے میں بڑے سیر پاکو ان میں کامن نہیں تھا اٹھائیں ذرا سے پورے پرانی ان کے ناول ان کے کتابیں اس کو کہا کہ جو رکس کرتی ہو تم تو رکس کرتے ہوئے تمہارے پاؤں تھرکتے نہیں ہیں صحیح طرح تو سب سے پہلے اس کی ہیم لائن جو تھی وہ دو انچ سے تین انچ کی گئی کہ تھوڑی سی ٹانگیں جو ہیں سراسی تکھائی جائیں اب جو حبوش شاوات میں نصا والی بات ہے اب جو اتنی سی ٹانگ مرد کو نظر آئی تو اس کی خواہش بیدا ہوئی کہ تھوڑی سی اونچی بھی نظر آنی چاہیے اور جب اونچی نظر آنے کی صورتحال ہوئی تو اس نے سوچا عورت نے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ اچانک میری طرف مبضول ہو گیا پہلے تو نہیں ہوتی تھی فلیپر ایجاد ہوا اور فلیپر سے پوری آج کی جتنی بھی موڈرن مومنٹ ہے وہ فلیپر کی مومنٹ کہا جاتی ہے اور انیس سو بیس کے آس پاس آتے آتے ایک شنیل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس شنیل نے ایک ایسا لباس تریافت کیا کہ جب وہ عورت ناشتی تھی تو اس کی جو اوپر والا ٹاپ ہوتا تھا وہ ذرا سا اوپر ہو جاتا تھا اور اس میں سے کہیں سے کمر جو ہے اچانک جسے لشکارہ مارتے بھی دکھا دیتی تھی اور بس اتنا تھا یہ وہ پہلا راستہ تھا کہ جو اس کے اندر کھولا گیا جیسے میرے ملک کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن آپ شروع میں جب گدی پہ ہاتھ سکتے ہیں گرم ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتی گرمی پھر آہستہ آہستہ جب اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دن پر اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے آپ کو چمبہ نہیں لگتا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بورے ملک کے اندر یہ ٹی وی ہے ہمارا چکور میڈیا یہ میرا فیفت میمبر آف دا فیملی ہے یہ اس کو وہی کچھ دکھانا چاہیے جو میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں چلو مولوی کو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو کٹر قسم کے مولوی کو چھوڑ دو مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا موڈرن ترین بڑے سے بڑے ہیومن رائٹ ایکٹویس کا گھر بڑی سے بڑی ہکنسوہ کا گھر دیکھیں نکال دیں جس گھر کے اندر ایک عورت باتھروم سے نکلے اور اپنی ٹانگ جو ہے وہ کھول کے اپنی ماں باپ کے سامنے بھائی کے سامنے دکھائے اور کہے کہ آج ویٹ کریم نے میری ٹانگ اتنی شاندار کر دی کہیں نہیں ہیں بڑے سے بڑے منام لے لے گو تو یار ان کے گھر میں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ بے شرمی صرف ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے جب آپ یہاں لے آئیں گے تو پھر آپ آگے بھی آ جائیں گے جب آگے لے جائیں گے اس کے سارا کچھ کرنے کے بعد فلوریڈا کے سائلوں پہ پہلا میس ورڈ کا کمپیٹیشن ہوا ہے اور اس کے سر پہ وہ تاج دکھا سجا آگیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سچ سوچیں کہ اس عورت کو جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ دس سے بارہ سال یا پندرہ سال سے زیادہ کے زندگی نہیں پہلے پندرہ سال وہ اس تگو دو میں لگی رہتی ہے کہ وہ سٹیج کا مرکز کیسے بنتی ہے اور جب وہ دس سال بار سٹیج سے اترتی ہے تو اس مطلب میں گزر جاتی ہے کہ میں کبھی ریمپ پہ چلا کرتی تھی اور میں کبھی بہت خوبصورت ہوتی تھی اور لوگوں سے مو چھپاتی پہتی بیس سال تک آگیا تم سائز زیرو کے ہوگی تو خوبصورت لگ ہوگی بیس سال تک آگیا تم پرمپش ہوگی تو خوبصورت لگ ہوگی چالیس سال کا آگیا کہ تم ٹین ہوگی تو خوبصورت لگ ہوگی میں اب تم مثالیں دیتے دیتے تھک گیا ہوں کہ جس سال میس ورلڈ کی اور میس یونیورس کی اس پر اشویریہ رائے اور سشمیتہ سین منچ پہ آکے کھڑی ہوئی تھی اس سال پورے بھارت کے اندر صرف ستاون پلاسٹک سرجن تھے اس وقت اکسٹھ ہزار پلاسٹک سرجن ہو چکے ہیں اور سب سے کم جو ہے اس سے وہ لیتے ہیں وہ پانچ ہزار رپے کا جو بوٹکس کا انجیکشن ہوتا ہے تماشاہ بنایا اس کو صرف اس لیے دنیا کی ہر عورت کے لیے تنظیم موجود ہے سیکس ورکرز کی وہ جو توافے چھے لاکھ بانکا اور اس کی فلپین کی شہنیں ان کے تحفظ کے لیے تنظیمیں موجود ہیں مجھے ایک تنظیم دکھائیں جو ہاؤس وائف کے دیو ایک نہیں کیونکہ عزت نہیں ہے اس کی تقریب نہیں ہے اس کی اس کو نکالا اٹھائیس انسٹیوشنز ہیں جو بنائے گئے ہیں اس کے بعد وہ باہر آئی ہے میں نے آپ کو جایا اگر اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہوتی اگر اس نے وہ اس کا گھر اس کا ایسا ہوتا اظہار کا موقع ہوتا بتاتی کہ میرے گھر میں یہ دیکھو میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے اس طرح گھر ہوتا ہے یہ بچے میں نے اس میں سے پیدا کی ہیں یہ اس طرح میں نے ان کی تربیت کی ہے آپ نکلتی ہے وہ ڈیکئر سینٹرز میں اپنا بچہ لے کے آتی ہے اس کے بعد نکلتی ہے فوسٹر کیرز فلان یہ وہ اس کے بعد فاسٹ فوڈ کی چین ہے اس کے بعد ڈرائی کلینز کی چین ہے کونسی ایسی چیز ہے جو اس عورت کو گھر سے نکالنے کے بعد کارپیٹ بزنس کرنے بلینز ڈالر کا بزنس اب یہاں بات رکتی نہیں ہے بات صرف کارپیٹ بزنس کی نہیں ہے بات اس اخلاقیات پر آکھ رکی ہوئی ہے کہ جس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آج سے پہلے کمی بھی میٹو اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں یورپ جیسے بترین بتہذیب معاشرے کے اندر بھی کوئی عورت کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتی تھی کہ اس نے پچیس سال پہلے مجھے سیکسلی حراس کیا تھا آج کہتی ہے آج یہاں پر ہی آئے کہتی ہے ساری زندگی ایک دوسرے کی ساتھ چمٹے ہوئے گزرتے ہیں اور اچانک کہتی ہے کہ اس نے فلان دفعہ میرے میں پاکستان میں کیس چلنی رہا میشہ شفیق اور علی زفر کا کیا کیس ہے کہ اس نے چھ سال پہلے مجھے ہیرس کیا تھا کہا نہیں شرم اور ہجاب جب تک اس سے چھینہ نہیں جاتا اس سارے ہی ایک سو سال کے اندر شرم اور ہجاب کا عالم یہ تھا کہ وہ عورتیں جو کہ بولی ووڈ اور ہالی ووڈ میں بھی تھیں وہ بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شرمہ جائے کرتی تھیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے اس طرح کے حالات سے گزری مڈونہ نے جب 1979 میں اس نے ایک فکرہ بولا تھا تو تف تف ہونے شروع کر گئی تھی کہا ہی لسٹ می ورجنیٹی از ایک کیلئیر موو میں نے اپنی کمارپن جو ہے وہ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے ضائع کیا اور لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے یہ عورت نہیں ہے لیکن اس پچیس تیس سال کے اندر اس عورت کو جو اس سارے طوفان کے اندر بھی آئی تھی اس کو بھی غیرت کے معاملے کے اندر انہوں نے کہا نہیں کھڑا کرو سکا یہ وہ طوفان ہے اور اس طوفان کا مقابلہ سیمینار سے نہیں ہوگا اس طوفان کا مقابلہ تقریروں سے نہیں ہوگا اس طوفان کا مقابلہ ان چیزوں سے اس لیے کہ ایک لاکھ ملحد ان نظام تعلیم میرا دعویٰ ایک لاکھ ملحد نظام تعلیم پاکستان میں پیدا کر رہا ہے میری جیب سے پیسے لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ لاہور کے ہر سیکلر ایڈیوکیشن انسٹویشن میں میں بین ہوں کیوں میں بندوق لے کے آتا ہوں میں تلوار لے کے جاتا ہوں ہمارے دوست جنیر سلیم ہے اپنے بیٹے نے ان کو کہا کہ میں افسی کالج میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں اس نے کہا بیٹا تم موریا کو بڑھا تو تب بے دیکھوں گا کہا کیسے ہو سکتا ہے فریڈوم آف ایکسپیشن پندرہ دن بار روتا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس کو تینے آئیں گے وہ تو ہیٹ سپیچ کرتا ہے کوئی ایسا انسٹویشن نہیں ہے جس کی بیسز جنہیں اس قسم کیوں وہ آپ کے اس شخص کو بلائے جو ان کے واقعی اس پہ ہیٹ کرتا ہے یہ ہے آپ کا میں اپنے بچے کو کیسے کہ سکتا جو سارا دن یہ پڑھتا آتا ہے انسٹویشن ہیومن ویلیوز کیا چیز ہیں عورت کیا چیز ہوتی ہے عورت نے کس طرح ڈیفیٹ دینا ہے اس کو مردوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور صورتحال کیا ہے تاریخ یہ فگر کوئی نہیں بتاتا ان کو آپ حیران ہوں گے اس وقت بیس کڑوڑ دس لاکھ عورتیں وہ ہیں بیس کڑوڑ دس لاکھ عورتیں وہ ہیں کہ جو اس وقت غلام بنا کر دنیا میں ہیومن ٹریفیکنگ میں دی گئی ہیں بیس کڑوڑ دس لاکھ انٹرنیشن فگر اور فگر کسی ہیں امریکن اس کے اپنا ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کی بیس کڑوڑ دس لاکھ اور ان میں سے اسی فیصد اسی فیصد سے جنس کا کام لیا جاتا ہے اور صرف بیس فیصد سے گھروں میں کام کروائے جاتا ہے اسی فیصد بیس کڑوڑ میں سے آپ حیران ہوں گے اور دو کڑوڑ ستر لاکھ ان میں سے بچی ہیں جن کی عمریں وہ پندرہ سال سے کم ہیں کوئی فلپین سے اغواہ ہوتی ہے کوئی فلان سے اغواہ ہوتی ہے کوئی بنگلہ دیش سے اغواہ ہوتی ہے یہ جب جنگ ختم ہوئی ہے اس دن جورت سے کیا کیا اغواہ ہوتی ہے مجھے ایک دفعہ لونڈیوں کے پر ہم بڑی شرمندہ ہوتے ہیں اسلام کے معاملے کے اندر سچی بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ نہیں نہیں وہ تو اس دور کا زمانہ تھا فلان تھا میں نے کہا آج کا کرتے ہو تم جنگ میں جو عورت آتی ہے تم اس کو بازار میں بٹھاتے ہیں اللہ کہتا ہے بازار میں مت پٹھاؤ گھر میں لے کے آؤ اللہ جانتا ہے تمہاری فطرتوں کو اس نے تمہیں پیدا کیا اس کا پتا ہے تم کرو گے یہی ستر لاکھ عورتیں جہاں اسٹرن یورپ وہاں لے آئی گئی ہیں اور یورپ کے بازاروں میں کھڑکی ہیں وہ جو مشہور قراردات پیشوی تھی یورپن جونین کے اندر کہ it's a modern day slavery حج کے جدید دور کی غلامی ہے یہ تم جاپان جاتے ہو جاپان سے پوری کے پورے جہاد بھر کے لے جاتے ہو تم فلپین جاتے ہو تمہاری یہ کمپنی انیس سو تین کی شکاگو ٹربیون نکالو تمہاری پوری کی پوری کمپنی اس بات پر لگی ہوتی ہے کہ عورتوں کو جھانسہ دے کے نکالو مندناؤ کے علاقوں سے نکالو مخاطی کے علاقوں سے نکالو ان کو بھرتی کرو اور امریکہ میں جا کے بھیج دو تمہارے ہاں بنگلہ دیش میں سلابہ طوفان آتا ہے بنگلہ دیش میں صورتحال آتی ہے اس وقت بنگال سے پندرہ لاکھ عورتیں دنیا کے بازار میں بھی کی ہوئیں ستر فیصد توافی جو کلکتہ کی ہیں وہ بنگلہ دیشی عورتیں ہیں پچاس ہزار عورتیں ہر ساتھ بنگلہ دیش سے انڈیا کے بازاروں میں بیٹھی ہوتی ہیں تم جنگ میں کیا کچھ کرتے ہو اللہ کہتا ہے ایسے مت کرو لوگ گھر میں رکھو عزت و تقریم دو ان کو جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہنا ہو جو خود جس دن اس عورت نے ماریا بی کا سوٹ جو ہے اپنی عورت اپنی مرازمہ کے لیے خریدنا شروع کر دیا جس دن اس نے وہ چیز کے کپڑے اور اس کے جوتے جو ہیں بالی کے جوتے جو ہیں اپنی اس عورت کے لیے خریدے چلے اس دن پتہ جلے گا کہ تم دین پہ کتنی پوری اترتی ہو ایک طوفان ہے پوری دنیا کے اندر اس بیچاری عورت کے اوپر اور اس کو ایسے مخمسے میں ڈال کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت آزادی حاصل کر لی ہے میں تو بہت زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں آج اس وقت میں دنیا کے اندر اس کابل ہوں کہ میں ہر پروفیشن جو ہے وہ اڈاپ کر سکتے ہو اس کا بچہ آٹیزم کا شکار ہوتا ہے اس نے انجیرنگ کی ہوتی ہے وہ صرف اس کو فارمولا پتا ہوتا ہے کہ اس کا الیکٹرو مکینیکل فارمولا کیا ہے وہ ڈاکٹر ہوتی ہے اس کو سوائے انجیکشن لگانے کے کچھ نہیں آتا بچے کے انگلی پکڑ کے پیر کے پاس لے کے جا رہی ہے وہ بہترین قسم کی بیروکریٹ ہوتی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ اچانک سیکلوجیکل ڈیزاسٹرز کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ لیٹن پیریٹ کے اندر منشیات کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اچانک اس کے پر اقتم اقتم اس کے پر تفاہن ٹوٹتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ میرے ملک میں نہیں ہو رہا دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے بہت ساری فگرز یہاں پیش کی گئی ہیں جب ڈاکس آپ سیدیس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کی تقریریں بڑی شوق سے سنتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے مہربانیہ کرے بہت خوبصورت بولتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید مجھے بھی اتنا چار خوبصورت بولنا چاہئے انہوں نے یقیناً دیں ہوں گی میں ان کی تقریر نہیں سن سکا مصروف تھا یقیناً دیں ہوں گی میں فگرز کی فگرز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں آپ جس معاشرے کے اندر موجود ہو اس معاشرے کے اندر مکمل معاشرہ جب تک نہیں بدلتا پورا نظام تعلیم جب تک نہیں بدلتا پورے کے پورے آپ کے ہیروز کے تصور نہیں بدلتے کون ہے جو کھڑا کے کہے کہ آج میں اس ماں کو ہیرو بنانے کی تیار ہوں کہ جس ماں نے قبد القدیر خان کو پیدا کیا تھا قبد القدیر خان کی حیثیت کیا ہے اگر وہ ماں سے سیکریفائز نہ کرتی آج میں اس کو بنانے کو تیار ہوں قائد عظم کی ماں کا نام کسی نے سنائے اقبال کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمنار ہوا ہے بو علی سینہ کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمنار ہوا ہے کوئی جانتا ہے یہ عورتیں کون تھی اس کو گمنام میں نے کیا ہے سیدہ آئیشہ گمنام نہیں تھی سیدہ ختیجہ گمنام نہیں تھی عمر ابن خطاب کی بیوی گمنام نہیں تھی سیدہ فاطمہ تو زہرہ گمنام نہیں تھی میں نے گمنام کیا ہے جب تک وہ عورت تمہارے معاشرے کے اندر ہیرو نہیں بنتی جس نے اس دنیا کو انسان توفے میں دیا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے وآخور دعوانند اللہ رب العالمين موسیقی موسیقی